اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں انور ٹی وی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نیو یوک ٹائمز نے جمعیرات کے روز ریپورٹ کیا حقوق کارکنان گلالائی اسماعیر دوزشتہ ماہ پاکستانی حکام سے فرار ہو گئیں اور وہ امریکہ پہنچ گئیں جہاں انہوں نے سیاسی پناہ کی درخواست دی ہے امریکی اشارت میں کہا گیا ہے کہ 32 سالہ نوجوان اس وقت اپنی بہن کے ساتھ نیو یوک بروکلین میں رہائش پذیر ہے مزید آگے پڑھنے سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو انور ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اس نے یہ نہیں بتایا کہ اس نے ملک کیسے چھوڑا یا کیسے ملک چھوڑنے میں کامیاب ہو گئی اس نے صرف یہ انکشاف کیا کہ میں نے کسی ہوائی اڈے سے اڑان نہیں پکڑی ایک انٹرویو کے درمیان نیوائی ٹی نے اس کے حوالے سے کہا میں آپ کو مزید کچھ نہیں بتا سکتا میری خارجی کہانی بہت ساری جانوں کو خطرے میں ڈال دے گی نیو یوک ٹائمز کے مطابق کوئی بھی سرکاری اہدے دار اس معاملے پر عوامی تبصرہ کرنے کے لیے تیار نہیں تھا سیکیورٹی اہدے داروں نے بتایا کہ انہیں شبہ تھا کہ گللائی اسماعیل ملک چھوڑ کر چلی گئی ہے گزشتہ سال نومبر میں اسلام آباد ہائی کورٹ کو بتایا گیا تھا کہ انٹر ساویسز انٹیلیجنس آئی ایس آئی نے اسماعیل کا نام بیرون ملک مقیم ان کی ریاست مخالف سرگرمیوں کے لیے ایکزٹ کنٹرول لسٹ ای سی ایل میں ڈالنے کی سفارش کی تھی بلالی اسماعیل کی جانب سے اس کے نام کو ای سی ایل میں ڈالنے کی حکومتی فیصلے کو چیلنج کرنے والی ایک درخواست کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کا نام فیرست سے خارج کرنے کا حکم دیا تھا تاہم عدالت نے وزارت داخلہ کو آئی ایس آئی کی سفارشات کی روشنی میں ان کے پاسپورٹ ضبط کرنے سمیت مناسب کاروائی کرنے کی اجازت دی تھی ایک ریپورٹ کے مطابق گلالائی اسماعیل کافی دیر سے مئی کے بعد مفرور رہی تھی اس نے اینوائی ٹی کے مطابق کہا کہ سیکیورٹی ملک کے کونے کونے میں اس کو تلاش کر رہی تھی اس کے دوستوں کے گھروں پر چھاپے مارے جا رہے تھے اور اس کے اہل خانہ سے ملاقات کر رہی تھی ریپورٹ میں مزید کہا گیا کہ اسماعیل کو ابھی بھی اسلام آباد میں اپنے والدین کے بارے میں فکر ہے جو دہشتگردی کی مالی آنت کے الزام کا سامنا کر رہے ہیں اور بھاری نگرانی میں رہتے ہیں حالیہ دنوں میں انہوں نے مبینہ طور پر امریکہ میں مختلف انسانی حقوق کے محافظوں اور کانگریسی رہنماؤں کے عملے سے ملاقات کی ہے نیو یوک میں دیموکریٹک پارٹی میمبر سینیٹر چارلس شمر نے کہا میں گلالائی کے سیاسی بنا کی درخواست کی حمایت کرنے کی ہر ممکن کوشش کروں گا یہ واضح ہے کہ اگر وہ پاکستان واپس آئی تو اس کی جان کو خطرہ ہوگا گلالائی اسماعیل نے ایک تحقیقی اور وقالت گروپ شروع کیا ہے جس کا نام وائسز فار پیس اینڈ ڈیموکریسی ہے جس کا مقصد دنیا کے تنازات سے متاثرہ علاقوں میں خواتین کی حفاظت کرنا ہے نیو یوک نے رپورٹ کیا وہ لاؤ سکول کے بارے میں بھی سوچ رہی ہے ویورز اس گلالائی اسماعیل کا تعلق پی ٹی ایم کے سربراہ منظور پشتین سے ہے ذرا سنیں ان کی پارٹی کرتی کیا ہے یہ گلالائی اسماعیل بیسیکلی ایک سوشل ورکر ہے پشتون تافو مومنٹ پی ٹی ایم کے متعدد رہنمار جن میں سے اس کے سربراہ اور دو ایم این اے وغیرہ شامل ہیں ان کا کام قومی پرچم کو بدنام کرنا لوگوں کو بغاوت پر اکسانا اور اس کے خلاف متعدد جرائم کا الزام آیت ہے اس کے علاوہ ریاستی اداروں پر تنقید کرنا بھی ان کا کام ہے چیف جسٹس بخار احمد سیٹ اور جسٹس مسررت حلالی نے پی ٹی ایم کے میمبر ڈاکٹر مشتاق کی طرف سے دائے درخواست کو قبول کیا جسے نامعلوم ایف آئی آر میں بھی شامل کیا گیا تھا جس میں کہا گیا تھا کہ بارہ اگست دوہزار اٹھارہ کو سوابی میں منقضہ جلسہ عام میں قابل اعتراض کچھ بھی نہیں ہوا تھا تب پولیس نے متعدد پی ٹی ایم رہنماوں کے خلاف مقدمہ درخ کیا تھا ان میں منظور پشتین اور ایم این اے علی وزیر اور موسم داور شامل تھے اے اے جی نے کہا کہ پی ٹی ایم میمبران نے قومی پرچم کو توڑنے کے علاوہ اشتیال انگیز تقاریر کی انہوں نے کہا کہ پی ٹی ایم میمبران نے ریاستی اداروں کے خلاف بھی گالی گروچ کا استعمال کیا ہے اور ملزم کو اس جرم کی کمیشن سے جوڑنے کے لیے ریکارڈ پر کافی ثبوت موجود ہیں اے اے جی نے کہا اس معاملے میں ملزم نے ریاست اور اس کے اداروں کے خلاف لوگوں کو مشتل کرنے کی کوشش بھی کی تھی ویڈیو سے ریلیٹڈ اپنی رائے کا احسار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا اور اس سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو انڈور ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور ہٹ کیا کریں شکریہ